باہن یا امی اکتف دوما احلز زہری سارتاد درقل البید تنتظر قدومک یا امی اس کا حق سمجھائیں مان جائیں ٹھیک ہے نہیں تو بس ان کے لئے دعا کریں یا علماء کے بیان لگا دیا کریں گھر میں اونچی آواز سے اتنا نہیں کہ وہ چھوڑ ہونا شروع ہو جائے تو بس تھوڑی تھوڑی بات نصیحت کان میں پڑے گی اسی سے اور خود بھی نماز تو پڑھنی پڑے گی مرد کے لئے لال پیلا نیلا امام آبان نجا ایزے بھائی جس طرح کا امام آبان باندھنا چاہیں باندھ سکتے ہیں بشرتے کے آدمی عجیب سا نہ لگے وہ وہ ایک ہمارے دوست تھے ان کو ٹوپیاں خوبصورت خوبصورت ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا تو بڑی چمکیلی بھڑکیلی چیشے لگی بھی ٹوپیاں لالا کے پہنتے تھے وہ تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا یار یہ کیا پہناوا ہے تو کہتے ہیں کیا یہ ٹوپی اچھی نہیں ہے اتنی خوبصورت اتنی مہنگی ٹوپی ہے میں نے کہا ٹوپی کے لئے اچھا ہونا کافی نہیں ہے ٹوپی پہن کے بندہ اچھا لگے یہ ضروری ہے لوگ ٹوپی کے حسن دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی خوبصورت یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ جب آپ اپنے ذر پر رکھو گے تو ٹوپی تو اچھی لگے گی مگر اس میں آپ اچھے دیکھو لڑکیوں کے دوپٹے بھڑکیلے چمکیلے کتنے اچھے ہوتے ہیں اب اتنا خوبصورت دوپٹا اس پر چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں بہت خوبصورت آپ نے کہا کتنا خوبصورت ہے تو آپ اپنے اپنے اوپر رکھ لیا تو بھائی وہ دوپٹا پھر بھی اچھا لگے گا جو بھی دیکھے گا کتنا خوبصورت دوپٹا مگر بولے گا آپ اس دوپٹے میں اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو پگڑی میں بھی جتنی بھی خوبصورت بھڑکیلی چمکیلی ہو یہ دیکھو کہ یہ آپ پہ سوٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے تو رنگین عجیب کالی پیلی نیلی کلر کی کالی تو پھر بھی اچھی ہے وہ تو پہننا ثابت بھی ہے تو اس طرح گہرے کلر کی جو کپڑے بھی مردوں پر اچھے نہیں لگتے کیا خیال ہے میں ایک اسٹوڈیو میں جاتا تھا تو انہوں نے جو بیک گراؤنڈ میں جو دیوار تھی نا وہ اس پر نیلے پیلے کلر لگا دیئے نا تاکہ وہ بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے میں درسے قرآن دے رہا ہوں اور پیچھے بیک گراؤنڈ نیلے پیلے تو ایک صاحب کا میرے پاپ میسیج آئے مفتی صاحب یہ ایسا لگتا ہے آپ نے اپنے پیچھے جو نا ہے گولے گھنڈے کی دوان کھولی گئی ہے کیا لگتا ہے آپ نے اپنے گولے گھنڈے کی تو میں نے جا کے دیوار دیکھی تو مجھے ایسا ہی لگا میں نے اسے بولا بھائی اس گولے گھنڈے کی دوان کو یہاں سے کیا کرو تو اس نے کہا اتنا پیسہ میں نے خرچ کیا ہے نیلے پیلے میں نے کہا یہ دیوار تو اچھی لگ رہی ہے مگر اس کے سامنے بیٹھا ہوا میں اچھا نہیں لگ رہا تو پگڑی میں لباس میں ہر چیز میں صرف اس کا حسن نہیں دیکھنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے آپ بھی اس میں اچھے لگیں گے کہ جیسے ایک لطیوہ سنا دوں بس آخری پھر اس کے بعد آپ جائیں چھوٹی ہے وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا وہ اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی تو ایک دن بیوی نے خوب میک اپ کیا بہت ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کیا اور بڑی خوبصورت ساڑی پہنی بڑی خوبصورت چوڑیاں اور بالیاں اور بہت لش پش بن کے آگئی میاں نے کہا بھئی کیا خوبصورت چوڑیاں ہیں بھئی بیوی بڑی خوش کہ آج تو میاں کو میں کیا ہوگئی پسند آگئی کہہ رہا ہے واہ کیا خوبصورت بندے ہیں بیگم وہ کہہ رہی جی بہت شکریہ آپ کا تھینکیو کہہ رہی ہے بیگم کاجل بھی بڑا لش پش کہہ رہی جی بہت شکریہ تھینکیو جی اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی کہتے ہیں مگر یہ ساری چیزیں اچھی پہنی بھی ہیں مگر تو اچھی تو اس لئے کہتے ہیں نا فیشن ہر آدمی پہ تو اس لئے تو بیوٹی پولر بنے کہ ہر ڈسٹیمپر ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کے بارے بہت ہو گیا یار سبحانہ اللہ و بحمدی کے نشہدو اللہ 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 انتا نستغفیرو گا و نتوبو اللہ 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 اللہ